بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی تحریک لبائک آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں کیا کرنے والی ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کا تحریک لبائک کی جانب چھکاؤ کس طرح سے اب آ چکا ہے مولانا فضل الرحمن نے کیا بات کی ہے تحریک لبائک کے حوالے سے پی ڈی ایم کا آئندہ کا لائے حمل کیا ہوگا حکومت کو کیا چیلنجز ہے حکومت تحریک لبائک کے ساتھ کس قسم کے معاہدے یا کس قسم کے مذاکرات کرنے والی ہے کیونکہ سولہ فروری قریب ہے اور سولہ فروری ڈیڈ لائن ہے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی جو کہ تحریک لبائک نے دی تھی اور جس پر علامہ حافظ ساد رزوی ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ سولہ فروری کے بعد ہم لوگ مارچ کریں گے تو اس ویڈیو میں ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ سولہ فروری ڈیڈ لائن ہے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی اور اس پر حافظ ساد رزوی اپنے والد کے چہلم پر اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں ان کی تقریر کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ اگر کوئی آتا ہے یا نہیں آتا لیکن میں یہاں پر موجود ہوں گا چوک یتیم خانہ میں جہاں پر مسجد رحمت اللہ عالمین ہے اور یہاں سے ہم کوئی دھرنے کا یا مارچ کا یا جو بھی ان کی پالیسی ہوگی جو بھی لاحامل ہوگا اس کا اعلان کریں گے اور میں یہاں پر ضرور آؤں گا تو یہ یقینی طور پر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بہت بڑا چیلنج ہوگا لیکن میں آپ کو اس میں ایک مزے کی خبر بتا دوں اس سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے انہوں نے لورالہ میں جلسہ کیا اور اپنے جلسے میں انہوں نے انڈیریکٹلی انڈیریکٹلی نہیں انڈیریکٹلی تحریک لبائک پاکستان کو دعوت دی کہ آپ لوگ پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرے تاکہ ہم لوگ حکومت کے خلاف بقاعدہ طور پر ایک ہو کر چل سکے وہ کیسے؟ لائے سے بات ہے تحریک لبائک کا مطالبہ یہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور پی ڈی ایم کا مطالبہ یہ ہے کہ اس حکومت کو اگرائے جائے کیونکہ یہ حکومت جادی ہے جھوٹی ہے دو نمبر ہے فیک ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے تو اب پی ڈی ایم نے کیوں دی ہے دعوت تحریک لبائک کو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبائک کے پاس سٹریٹ پاور ہے تحریک لبائک کا کارکن بہت زیادہ ہے تحریک لبائک کا کارکن کھڑے ہونے والا ہے اور پی ڈی ایم کا کارکن آپ سب کو پتہ یہ ہوگا کہ بچارہ دو سے تین دن بھی نہیں ٹھہر سکتا بالخصوص اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کے علاوہ مسلم لی قنون کے کارکنان اس میں دو تین دن سے زیادہ کا جذبہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے کارکن ان میں کہا جا سکتے وہ ہفتہ دس دن دک جائیں گے لیکن تحریک لبائک ان تینوں جماعتوں سے بڑھ کر ایک جماعت ہے تو اب اسی یہی وجہ ہے پی ڈی ایم کو لالچ ہے کہ ہمیں سٹریٹ پاور مل جائے گی اور یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ایک اچھا سا ہم مارچ کر سکیں گے ایک زبردست دھرنا ہو جائے گا اور حکومت کو ہم ٹف ٹائم دے سکیں گے لیکن اس سے پہلے مزے کی بات پرسو کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں تحریک لبائک کا جو سولہ فروری کا جو ڈیڈ لائن ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور اس پر حکومت جو ہے کافی سیریس ہے اور حکومت نے اس پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور وہ کمیٹی بھی آنے والے جنہوں میں تحریک لبائک کے ساتھ فرنٹ فوٹ پر یا بلکل بیک فوٹ پر جا کر ملاقاتیں ضرور کریں گی اس میں خیر جو بھی معاملات تیہ پاتے ہیں وہ وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک لبائک یعنی کہ حافظ ساد رزوی کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں کیا وہ پی ڈیم میں شمولیت اختیار کرتے ہیں وہ خیار ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن میری اپنی اوبزرویشن اس کے بارے میں ہے میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ اب پی ڈیم کے اندر کونسی جماعتیں شامل ہیں مولانا فضل الرحمان جس کی جمعیت علماء اسلام فے ہے بلاول بھٹو جن کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے مرجم نواز صاحبہ یعنی مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ نون کونسی جماعت ہے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی وہی جماعت ہے انہیں کی دور حکومت میں یہ کارنامہ ہوا اور اسی طرح تحریک لبائک نے جو دھرنے دیئے دودہ سولہ سترہ میں تو ان میں جو آٹھ کارکران شہید ہوئے اور پیشمار کارکران کے زخمی ہوئے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ان کے گریفتاریاں کی گئی ان پر مقدمے درج کی گئے وہ دور حکومت بھی مسلم لیگ نون کا تھا اب جس وجہ سے تحریک لبائک کو بہت بڑی ہائپ ملی سلمان تاثیر کا قتل تو سلمان تاثیر جو گورنر تھے پنجاب کے ان کا تعلق کہا سے تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک لبرل جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون جس نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھایا اس کے علاوہ تحریک لبائک کے خلاف کافی کاروائی کی ہیں کاروائیاں کی قانونی طور پر ان کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا تو کیا یہ میرا سوال تو بنتا ہے کہ کیا ساد رزوی ان کے ساتھ بیٹھ پائیں گے کیا ان کے مجلس شورا ان کے ساتھ یہ بیٹھ پائیں گے میرے منصیق یہ مشکل ہے لیکن اگر پھر بھی انہوں نے سیاسی طور پر یہ فیصلہ لے لیا تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے جس میں ان کا بھی مفاد ہو ان کا بھی مفاد ہو تو کیا تحریک لبائک کا کارکن لیکن ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو سولہ فروری کے بعد ملیں گے دوبارہ سے ایک مطلبہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان نے انڈریکٹلی تحریک لبائک کو آفر کیے کہ آپ پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ تحریک لبائک کے پاس کارکن ہے ان کی سٹریٹ پاور ہے ان کے پاس بندے زیادہ ہیں ان کے بندے ٹہرنے والے رکنے والے ہیں اور حکومت کو آف ٹائم دے سکتے ہیں دوسرا تحریک لبائک کی جو ڈیڈ لائن ہے سولہ فروری والی اس پر حکومت بھی سیریس ہے سنجیدہ ہے انہوں نے بقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور کابینا میں اس حوالے سے باتچیت بھی ہوئی ہے تیسرا یہ ہے کہ کیا تحریک لبائک یعنی سعاد رزوی پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر کریں گے تو ادھر جو سلمان تاثیر کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ممتاز قادری کو شہید کرنے والے ان کو پھانسی پہ چڑھانے والے پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی رہی ان کو پکڑتے رہے تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا تحریک لبائک کے لیے اگر سیاسی سوچ بچار کے مطابق یہ فیصلہ لے بھی لیتے ہیں تو کیا ان کا کارکن سیٹسفائیڈ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا تو آنے والے جو دن ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوں گے اور ایک بہت بڑا چینج آئے گا تحریک لبائک کے اندر لیکن اس سے پہلے میں اگر کہہ دوں کہ یہ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا بلکل ہونا چاہیے یہ اب میں شرلی ہی چھوڑوں گا لیکن ہم نے وقت کا انتظار کرنا ہے آنے والے وقتوں میں اس میں کیا تبدیلیں آتی ہیں ہم اس پر نظر رکھتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں ابھی نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد